پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد ان کے خلاف اعتصاب ریفرنسز کی کاروائی شروع ہو چکی ہے تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک انتشار کی قفیت واضح ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے اسلام آباد کے سینئر تجزیہ کار تارک وارسی صاحب سے جو کی تین دھائیوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے جو دعوے سامنے آئے ہوئے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ حرشید احمد اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودری پرویز علاہی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساٹھ سے ستر عراقین وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں دوسری طرف پیپس پارٹی کے سربراہ پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے جنوبی پنجاب میں میاں نواز شریف کے بہت ہی اہم حامی اور ساتھی ظلفکار خوصہ کو اپنے ساتھ پیپس پارٹی میں شامل کر لیا ہے ظلفکار خوصہ کی پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے سید فیصل صالحیات کی کا کردار نمائی رہا ہے تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت جو ہے اس کے وزراء اور ان کے عراقین اسمبلی اب بابانگ دوحل شہر اقتدار کے غلام گردشوں میں یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ وہ خود پارٹی کے حوالے سے تشویش میں ممتلا ہیں اس حوالے سے شہادخہ کاناباسی کی حکومت کس حد تک کارکردگی سارانجام دے رہی ہے وزیراعظم شہادخہ کاناباسی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تعلق کس قدر گہ رہا ہے اور وزیراعظم سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اپنی پارٹی پر قصہ تک گرفت رکھتے ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر اور شریف خاندان میں اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں تارک بارشی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے کیا جوابات رکھتے ہیں دیکھیں اس قسم کے امکانات جو ہیں انہیں یہ اکثر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اگر تصویم کرے یا نہ کرے لیکن ایک اختلافی جو نکتہ نظر ہے وہ کچھ پریویل کرتا نظر آ رہا ہے جب اوپر کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہو لانے حکومت میں بیٹھا ہو معاملات اس کے ہاتھ میں ہو لیکن ان میں کچھ کمزوری کا ایک تاثر جائے وہ نمائی ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً بڑی سے بڑی پارٹی بھی جو ہوگی وہ بھی ایک اختلافی نکتہ نظر کا شکار ہو سکتی ہے مسلمی نون کے جو ارکان اسمبلی بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کی رہداریوں میں اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو چے مگوئیاں ہوتی ہیں اس سے لوگ جو نتیجہ آخذ کرتے ہیں تو یہی تاثر بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے تہہ دام ایسی باتیں ہیں کہ جو منظر عام پر آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اکجیتی جو ہے مسلمی نون کی اس کو ضوف پہنچ سکتا ہے مجودہ جو ایک سٹویشن ارپٹ ہوئی اور اس میں ایک رول حکومت کا رہا ایک رول پاکستان آرمی کا رہا یا اسٹیبلشمنٹ کا رہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رہا جو پاور ایک رکھتے ہیں پاکستان میں فیصلہ سازی کے حوالے سے تو آپ کے خیال میں جو مجودہ وزیراعظم ہیں ان کا کیا رول رہا ہے اس سارے کریسس کو ڈیل کرنے میں اور کیا حکومت جو ہے وہ کامیابی سے بہتر طریقے سے اس کریسس کو ڈیل کر پائی ہے دیر آدم کی جو اسی لیتا ہے ایک ہیڈ اف سٹیڑ کا آپ کہہ لیں مظہر ہے چیف اگلیکٹف جو ہے وہ تو دیر آدم ہوتا ہے اور آئینی طور پہ اور ویسے بھی اگر ہم اس بات کا تو یقن سکتے یہ ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ چیف اگلیکٹف جو ہے وہی پالیسی اکومت کی چلاتا ہے اور اس کے انڈر ہی باقی جو ادارے ہیں وہ کام کرتے ہیں کچھ عرصے سے یہ صورتحال جو ہے یہ اس طرح واضح نہیں ہوتی رہی بات کہنے والے کہتے ہیں کہ آرمی فوج جو ہے اور سوال اکومت جو ہے وہ ایک پیتے نہیں رہے دیکھئے ادارے جو ہیں اگر مل بیٹھ کے کام کریں گے پالیسی جو وضع کی جائے اس پر عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی خلاف سرائے کی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے فوج نے بھی کام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ داشگردی کے خلاف فوج جو ہے اس کی بے اپنا قربانیاں ہیں اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ سیول حکومت کی سپورٹ اصل نہیں ہوگی کوئی بھی منخوبہ جو ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچ ہے لیکن اس وقت تقاضی حالات ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری قوتیں ہیں مل کر یک جا ہو کر اس پاکستان کو آگے لے جانے کوشش کریں اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسائی جو ہیں یہ مسوط انداز میں آگے جائیں گی تو پاکستان جو ہے اس وقت جو اس کو چیلنجر پیش ہے ان سے وہ دبرانہ ہو سکے چیلن GG جائعا جانب جد جول ج cum پاکستان موسیقی